آج پرس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے چونکہ یہ دونوں جو شہادتیویں ہیں یہ دونوں نوجوان ان کا تعلق چونکہ انساف سٹون فیڈریشن سے رہا ہے اور میں انساف سٹون فیڈریشن کا پروینشل پریزیڈنڈ رہا ہوں اور دوسری بات ایمین ایلیکٹ ہوں اور میرا نام شاید خٹک ہے زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں یہ دیکھے یہ انساف سٹون فیڈریشن کی بنیاد ہم نے دوہزار ساتھ میں ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنڈ مراد سعید رہے اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس نالج اور ٹولرنس کی اوپر کام کریں گے کہ جتنے بھی طلبہ ہے ہم ان کو انساف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درست دیں گے اور ان کو موقع فرام کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نارہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو جو میڈل کلاس نوجوان ہیں وہ مین سٹیم پولیٹکس میں آ رہے ہیں وہ ایم این ایس بننا ہے وہ ایم پی ایس بننا ہے آج خیبر پختنخواہ کے اسیملی میں پندرہ سی بیس انصاف سٹوننٹ فیڈریشن کے ایم پی ایس ہیں آج قومی اسیملی میں چے سے ساتھ انصاف سٹوننٹ فیڈریشن کے ایم این ایس بیٹھی ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈرت تھا کہ انہوں نے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں ان کو دمکا لیں اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے لیکن میں ان تمام قوتوں کو ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس اس پریس بریفنگ کے ذریعے کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چین سکتے ہم لڑتے رہیں گے آپ ہمیں گولی مارے آپ ہمیں ڈرائیں آپ ہمیں دمکائیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دو نوجوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیٹ کریں ہم اس ملک میں جدوجہد کریں رول آفلا کے لیے سٹرگل کریں اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے اگر آپ سٹرگل کریں گے تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں آپ مراد سعید بن سکتے ہیں آپ شاید خٹک بن سکتے ہیں آپ بینہ خان افریدی بن سکتے ہیں تو صرف ان کے خواب کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیا چلائی گئی اور چلائی کس نے جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاظ کیا خیبر پختونخواہ کی پولیس میں ہم نے اپنے دس سال ضائع کرائے ان پولیس کی اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا جن کو ہم نے شناخ دی اور جنوں نے دیشتگردی کے خلاف جدوجہد کی ہم نے اونرشپ دی عمران خان پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کے مجمع میں ان کی اگزامپلز دیتا رہا کہ ہماری پولیس جو ہے خیبر پختونخواہ کی پولیس وہ مثالی پولیس ہے لیکن بدکسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم فورٹی سیون لینے آئے تھے اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ آر اول ڈی آروز سے تو میں اپنے لیڈرشپ سے اپنے وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملویس نہیں تھی بلکہ ان دو آروز اور ان ڈی آروز ان کا بھی اعتصاب ہو کیونکہ وہ ریزل نہیں دے رہے تھے اور ان کو ڈائریکشن دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے آروز ہوں گے ڈی آروز ہوں گے اور ڈی آروز کے پیچھے جو نامعلوم تھے جو نامعلوم ہے لیکن اب میں ان کو بھی بتاؤ کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہیں وہ اب نامعلوم نہیں رہے پورے قوم کا پتا ہے کہ وہ کون ہے کس نے یہ احکامات دیئے کس کے کہنے پہ ہمارے ان دو انسانس فریڈریشن کے ورکرز کو بے دردی سے شہید کیا گیا تو ہم اپنے چیف منسٹر سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور ان کو اس بات کی اوپر کنونس بھی کریں گے کہ جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے جو جو بھی ان کے شہادتوں میں ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ان کے والدین کو ان کے والدہ کو ان کو یہ تو واپس نہیں آ سکتے لیکن آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کو کسی کی نوجوانوں کو اس طرح بے درگی دی سے شہید کرے